ابھی تو ہم نے اپنی قوم کے سامنے تمہارا ایک چہرہ دکھایا ہے کہ تم مغرب اور امریکہ کے ایجنٹ ہو ابھی تو تمہارا دوسرا چہرہ اس قوم کو دکھانا باقی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے پسماندہ زلہ تھرپار کر جہاں پر اپنے پاکستانی مظلوم بہن بھائیوں کو دو وقت کا کھانا اور پانی تم مہیا نہیں کر سکے وہاں پر تم نے ہزاروں ایکڑ زمین قادیانیوں کو اعلات کی ہے ہم تم سے اس زمین کا بھی حساب لیں گے ہم تم سے کرتار پورا رہداری کا حساب بھی لیں گے ہم تم سے کرتا ہے میرے محترم دوستوں آپ کو ختم نبوت کا انفرنس پر شاور یاد ہوگی کہ جہاں پر بحیثیت پارلیمانی لیڈر میں نے اپنی قیادت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جبر کی بنیاد پر قانون سازی کرائی جا رہی ہے اگر اس جبری قانون سازی کو روکنا ہے تو میدان میں نکل کر ان کو پیغام دینا ہوگا عوامی قوت سے ان کو پیغام دینا ہوگا کہ اگر تم بندوق کی زور پر قانون سازی کر سکتے ہو تو پھر ہم طاقت کی بنیاد پر تمہیں روک سکتے ہیں اگر بات طاقت کی ہے اگر بات قوت کی ہے تو پھر ہم اس میدان میں بھی آپ کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں لیکن ہم روزے اول سے اس بات کا تقرار کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس ناجائز حکومت کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہم نے مقابلہ کیا ہے آج وہ لوگ آج وہ لوگ جو ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی تھی کہ جمعیت والے بہت جذباتی ہیں ہم نے کبھی سیاسی محاص پر قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو اتنا جذباتی نہیں دیکھا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر میں ختمِ نبوت کے مسئلے پر بھی جذباتی نہ ہو سکوں اگر میں ناموسِ صحابہ کے مسئلے پر بھی جذباتی نہیں ہو سکوں اگر میں ناموسِ صحابہ کے مسئلے پر بھی جذباتی نہ ہوں اگر شاعر اسلام کی بے توقیری کی جائے اور میں اس مسئلے پر بھی جذباتی نہ ہوں تو پھر میری اور ہماری زندگی جینے کا ہمیں کیا خائدہ